محمد تسلیم صاحب اور دنیا اینات کی عظیم شخصیت محترم کاری محمد شفیق صاحب نقشبندی ان کے ساتھ ساتھ محترم حافظ محمد عارف صاحب جملہ جتنے بھی معزز میں مانانِ گرامی کے مرتبہ تشریف لائے انتظامیہ کی جانب سے خطیب محترم کی جانب سے تمامی حباب کو اہلاً سہلاً مرحبا میں گزارش کروں گا محترم حافظ زیافت صاحب سے آپ تشریف لائیں حضور کے حریم نازمیں اپنی محبت کا حراج پیش کریں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری تاجدارِ ختمِ نبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی محبت کے ساتھ درودِ پاک کا نظرانہ پیش کریے گا سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ ہے تو بس نام محمد ہے سہارا اپنا ہے تو بس نام محمد محمد ہے سہارا اپنا اُن کے صدقے سے ہی چلتا ہے گزارا اپنا اُن کے صدقے سے ہی چلتا ہے گزارا اپنا اور ہم کو تو فال کی ہم کو تو فال کی موجود کا کوئی خوف نہیں ہم اسی نام سے پالیں گے کی نارا اپنا تو پڑھ لیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب کتن من تن من وارا جس نے دیکھا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا مل کے پڑھئے کہ تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دیکھا دے جلوہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دیکھا دے جلوہ کملی والے کا اور ہر حرمت دیتا ہے خدا پروار کے ان پر دیتا ہے ہر حرمت دیتا ہے خدا پروار کے ان پر دیتا ہے کھاتا ہے یہ آلم سارا خدا ہے یہ آلم سارا صدقہ کملی والے کا کھاتا ہے یہ آلم سارا صدقہ کملی والے کا بہاپ کھاتا ہ Pak لے جو اپنا آپ میں پھوچھیں گے ورشتیں اپنا طا Transit پہش کرو کرو کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کمبلی والے کا کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کمبلی والے کا اے مولا اکبار دکھا دے جلوہ کمبلی والے کا محترم حضرت حافظ زیافت صاحب حضور کی حریم ناز میں اپنی محبت کا حراج پیش کر رہے تھے چونکہ آج ایک دو جنازے بھی ہیں ایک ڈوک نکہ کے اندر جنازہ ہے اور منمور میں بھی جنازہ ہے لیکن جتنے بھی آپ اخبار بیٹھے ہوئے ہیں سارے اگر آپ تھوڑے آگے آجیں سارے آپ تشریف لے ہیں شہداد صاحب آگے تشریف لے آپ چونکہ ہمارے جو محزز مہمان سنافان ہیں وہ بھی تشریف لے چکے ہیں اور علماء کا ایک جمع گفیر ہے بڑی عجیب سی سچوئیشن ہے لیکن چونکہ جو انتظامیہ کی طرف سے مجھے بتلایا گیا ویسے ہی ہم کریں گے میں انتہائی عدب سے گزارش کروں گا جناب محترم میراب و ممبر کی زینت ہماری اس مسجد کے سابقہ خطیب ہمارے معزز مہمان جناب محترم حضرت علامہ حافظ غلام مصطفیٰ سیالوی صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے نعرہ تکبیر بھولئے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر تاجدار ختم نبوت الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ولا قبط للمتقین الصلاة والسلام وعلى رسول کریم العمین اما بعد و فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا لکا ذکرک صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ وصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ وصحابکا یا سیدی یا رحمتا للعالمین میرے دہاتی واجب القدر علماء کرام سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ مبارکاتہو آئیدیس پاکیزہ اور ایمان افروز محفل سجانے پر اہل محلہ اور تمام حضور کے جو بھی غلام تشریف لائے ہیں سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ سب ہی سجانے والے آنے والے مبارک بات کے مستحق ہیں کیونکہ مرحوم نیازی صاحب فرما گئے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو سجانے والے بھی محبوب ہیں آنے والے بھی محبوب ہیں اور جن پر نگاہ مصطفیٰ پڑ جاتی ہے وہی ایسی پیاری محفلوں میں آ سکتے ہیں اللہ سب کا سجانہ منانا محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ماشاءاللہ یہ ان کا میرے ساتھ ایک محبت ہے چودر زفر صاحب کیپٹن منظور صاحب جوید صاحب دوست احباب پرانے جتنے ساتھی ہیں میں نے ادھر زندگی کا کافی عصہ گزارا ہے اور ان کی یہ محبت ہے کہ یہ یاد فرماتے ہیں میں سب توں کہ یہ نگاہ مصطفیٰ کا کرم ہے ملت پر کہ یہ پیاری محفل میں آقا کی جب بھی محفل سجاتے ہیں تو مجھے بھی فون پر کہتے ہیں کہ آپ نے آنا ہے اور اللہ کے خضر و کرم سے ان دنوں میں طبیعت بھی خراب تھی لیکن پھر بھی ان دنوں میں ٹھیک ہوگی ڈینگی کا جو اثرات آپ کو پتہ وہ تھا پارا اللہ کریم ان کو عجر عظیم عطا فرمائے ان دوستوں کو جو یہ محفل سجاتے ہیں تو حضور کا ذکر خیر جو ہے وہ علامہ چشتی صاحب بھی بیان فرما رہے تھے میں نے آج کتاب میں پڑھا ہے کہ حضرت سعید علیسی سے ان کے بیٹے حضرت محمد سے رویت ہے وہ فرماتے ہیں ابو حریرہ دیئر کہ عام بدینے کے گلیوں میں سرے راہ کھڑے ہو جاتے اور جب کچھ دیہاتی آتا تو آپ اسے روک لیتے روک کر اسے پوچھتے کیا تم نے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے ان کے حسن و جمال کو دیکھا تو وہ کہتے کہ نہیں دیکھا اگر وہ ہامے جواب دیتے تو فرماتے جاؤ اگر وہ کہتا کہ نہیں میں آقا کی زیارت نہیں کر سکا تو آپ اسے روک لیتے اور فرماتے سنو مجھ سے میرے آقا کی حسن و جمال کے تن پر تو ابو حریرہ اپنے آقا کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے اور اپنے دل کو تسلی دیتے اور ایک رویت میں یہ بھی آیا کہ وہ مدینہ کے رستے پہ پوچھتے جو بھی آدمی آتا اسے کھڑا کر دیتے وہ کھڑا کر کے کہتے آؤ میرے آقا کا حسن و جمال کا تذکرہ میں آپ سے کرتا ہوں اور وہ تذکرہ کرتے اور فرماتے میرے ماں پاپ ان پر قربان ہو جائے اور حضرت ابن جاریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی گھر کا تواف کر رہتا اور حضور کے صحابی ابو تفیل رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ کی گھر کا تواف کر رہتا فرماتے ہیں جب وہ تواف کر چکے تو تواف کرنے کے بعد وہ ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک اعلان کیا ابو تفیل اعلان کیا اعلان کیا فرمایا لوگوں ادھر آجاؤ ادھر آجاؤ آج ہم بھی جب بلاد مصطفیٰ کی محفل سجاتی ہیں اعلان کرتی ہیں دوست باہباب کو دعوت دیتے ہیں ادھر آجاؤ آج جا میں مسجد صدا بہار میں آجاؤ آج ہمارے گھروں میں آجاؤ یہ حبو تفیل کی سنت ہے ابو سعید فرماتے ہیں ابو دے جریر فرماتے ہیں وہ تواف کرنے کے بعد میں بھی تواف کر رہا تھا تو وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں اعلان کرتی ہیں میرے دوستوں تواف کرنے کے بعد کہا جاتا ہے آدمی میرا بجدان کہتا ہے کہ آج بھی جب تواف آدمی کرتا ہے تو حکم ہوتا مقام ابراہیم پہ چلے جاؤ وہاں جو دو رکعہ نوافل ادا کرو تو وہ حضور کے صحابی ابو تفیل اللہ کا گھر کے تواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر تشریف لے جاتے ہیں لوگوں کو اعلان کر کے بلاتے ہیں لوگوں ادھر آجاؤ ادھر آجاؤ آجاؤ آج میرے معبوب کا عصر جمال کا تذکرہ مجھ سے پوچھو اس لیے کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں ابو تفیل کہتے ہیں او لوگوں میری آقا کا عصر جمال کا تذکرہ مجھ سے پوچھو کیونکہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں میرے دوستوں حضور کے غلام کو پتا ہے کہ اب میری دنیا کی شام ہونے والی ہے تو آقا کی علم کا کیا کہنا میرے دوستوں برگوم جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہ اعلان کرتے ہیں ادھر آو لوگوں ادھر آو مجھ سے میری آقا کے تذکرے پوچھو لوگ جب جمع ہو جاتے ہیں آ کر پوچھتے ہیں کہی فکانہ کہی فکانہ رفتہ ہو ذرا بتاؤ اپنے آقا کی کیا آشان ہے حضرت ابو تو فیل فرماتے ہیں میرے آپ آقا کا جو چہرہ تھا وہ روشن سا سفید تھا من اٹھار تھا یہ حضور کے صحابی کیا کر رہے ہیں آپ کے حسن و جمال کا ذکر کر رہے ہیں اور ابو حریرہ نے بھی جب ذکر کیا تھا کملی والے کی حسن و جمال کا تذکرہ کیا آپ کی چہرے ودوحہ اس چہرے کا ذکر کیا جس چہرے کا خدا نے اپنے قرآن کریم میں ذکر کیا فرمایا ودوحہ واللیلے ابو حریرہ بھی سنت پہ عمل کرتی ہوئے کملی والے آقا کے ودوحہ کی چہرے کا ذکر کر رہے ہیں کبھی واللیل والی ظلفوں کا ذکر کر رہے ہیں اور تمام آپ کے جس مبارک کے شان بیان کر رہے ہیں کبھی اپنی پیارے محبوب کی پیاری پیاری آنکھوں کا ذکر فرما رہے ہیں تو یہ صحابہ کا ذکر صحابہ نبی پاک کا ذکر اس طرح کرتے تھے کھڑا کر حبود سعید خدری رضی علیہ وسلم آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلاموں کو میرے پاس جبریل ایامین آیا اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے آپ کو پتہ آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا تو محبوب نے فرما اللہ بہتر جانتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے خوب جانتا ہے تو انہوں نے جبریل نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے ذکر کو محبوب تیرا ذکر بنا لیا ہے جو میرا ذکر کرے گا وہ تیرا ذکر کرے گا تو میرے دوستوں بزرگوں حضرت با یدید بستامی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کے مقام کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں ولیوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے اور جہاں ولیوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں شہیدوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے اور جہاں شہیدوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں صدیقوں کے امام کی ابتدا ہوتی ہے اور جہاں صدیقوں کے امام صدیقوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں نبیوں کی ابتدا ہوتی ہے اور جہاں نبیوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے اور جہاں رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں علالعظم کی انتہا ہوتی ہے اور جہاں علالعظم کی ابتدا ہوتی ہے وہاں حبیبِ خدا کی ابتدا ہوتی ہے اور حبیبِ خدا کی شان اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا کیونکہ اکمری والے آقا نے اپنے غلام سینا صدیقی کا اکبر کو فرمایا صدیق اے ابو بکر میرا جو طرف ہے میرا جو شان ہے وہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جان سکتا تو یہ شان ہے مصطفیٰ اور حضرت شیخ صادی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں آقا کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہاں سے شروع کروں سلیم صاحب کہاں سے شروع کروں شیخ صادی رحمت اللہ فرماتے ہیں اور جن کا یہ عقیدہ ہے حضرت کی شان تو بڑی ہے اہلِ بیعتِ اطاہر کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ الہی بحقے بنی فاطمہ کہ برک اولو ایمہ کنی خاتمہ اگر داوات امرد کنی ورقبول منو دست دا مانے لگ وہ فرماتے ہیں میں کہاں سے شروع کروں کونسی تعریف کروں کیوں کہ میں جو شان آقا کی بیان کروں گا وہ کم سے کم ہے اللہ نے اس سے بھی زیادہ اپنے معبوب کو شان دیا اللہ نے فرمایا مابو ہم نے تیرے تیرے باسطے تیرے ذکر کو بلند کر دیا اللہ کریم اپنے بارگاہ میں یہ ٹوٹی پڑے الفاظ قبول فرمائے اللہ عمر کر آنے کے حمد و تعفیق آمی ماشاءاللہ حضرت علامہ کاری غلام مصطفیٰ سیالوی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے گرامی القدر حضرات چونکہ وقت انتہائی مختصر علماء کرم تشریف فرما ہے محترم خطیب صاحب کی جانب سے اور عزت امام محترم کیپٹن ریٹائر منظور حسین صاحب کی طرف سے تمامی علماء سے معذرت کرتے ہوئے چونکہ وقت مختصر ہے ہمارے سناحان حضرات بھی ہیں اور خطیب صاحب بھی تشریف لائیں گے ان کا بیان بھی ہوگا اور وقت مقررہ پر ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے تو جتنے بھی احباب کو وقت نہ مل سکا محترم کیپٹن مرزود صاحب کی جانب سے حضرت علامہ عبدالباسد صاحب کی جانب سے میں اپنی جانب سے تمامی احباب سے معذرت خواہیں کے وقت قلیل ہے تو آپ جتنی دیر بھی یہاں ذکر رسول کی بزم میں بیٹھے ہم حضور کے ملاد کی بزم میں آئے ہوئے ہیں محبت کے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ کی ماشاء اللہ کی صدا کو بلند کیجئے وقت مختصر ہے میں نے کچھ بھی نہیں پڑا ہے لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ بالکل خموش ہو جائیں کچھ بھی نہ بولیں کم از کم جب کوئی سنا خان حضور کی نات پڑے خطیب کوئی بیان کرے تو کم از کم آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدا کو بلند کریں اس لیے کہ سبحان اللہ کہنا میرے رب کی بھی سنت ہے رب کے حبیب کی بھی سنت ہے اللہ کے مقرب فرشتو کی بھی سنت ہے سبحان اللہ کہنا آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب سبحان اللہ بندہ کہتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے جب بار بار بندہ یہی کہے کہ اللہ تو پاک ہے تیری شان پاک ہے ایک لمحہ ایسا آتا ہے میرا رب کہتا ہے میرے بندے بار بار میری پاکی بیان کرنے والے اے میرے بندے میں نے تیرا ظاہر بھی پاک کر دیا تیرا باطن بھی پاک ورما دیا آلہ حضرت لکھتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حیصر میں عزت رسول اللہ کی ناورب العرش جس کو ملا اور جو ملا بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی وہ جہنم بھی گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اور اے رضا خود صاحبِ قرآن ہے مداغِ غزور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدہت رسول اللہ کی تشریف لاتے ہیں جنابِ محترم دنیا اینات کی عظیم شخصیت محترم حافظ محمد عارف صاحب تشریف لائیں حضور کے حریمِ نازمیں اپنی محبتوں کا حیراج پیش کریں نعرہِ تقبیل نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری تاجدارِ ختمِ نبوت بولیے تاجدارِ ختمِ نبوت 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 تاجدارِ ختمِ نمت تاجدارِ ختمِ نصیبات تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدار، تو تاجدار ززگیل تاجدارِ ختمِ نوشو ت sorgenں آئے زیادرین تمشاہ تاجدارن اگل بڑھ گئی گھری بادی تاجدار سلام تاجدارcks اتدار تاجدار اگل بڑھ گئی گھری بادی انسان قنقصر گلے بڑھ گئی غریبہ دی بولو ربیدہ حبیبہ آیا ربیدہ حبیبہ آیا گلے بڑھ گئی غریبہ دی جدہ جگ پر بھانا ہے جدہ جگ پر بھانا ہے بابا زہر آتا حسنن دانا ہے بولو بابا زہر آتا بابا زہر آتا حسنن دانا ہے بڑھ گئی صلی اللہ علیہ کا جا رسول اللہ نگاہی رحمت اوٹھی ہوئی ہے نگاہی رحمت اوٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں نگاہی رحمت اوٹھی ہوئی ہے نگاہی رحمت اوٹھی ہوئی ہے مصف کی بگڑی بنا رہے ہیں کھلا ہوا ہے قریب قادر کھلا ہوا ہے بھری خزانے لوٹا رہے ہیں کھلا ہوا ہے قریب قادر کھلا ہوا ہے قریب قادر فلک سینہ دمکی رہا ہے زمین کا بلچر مہت رہا ہے چھڑے ہیں سہلے ادا کے نگ میں چھڑے ہیں سہلے ادا کے نگ میں حضور تنشری دا رہے ہیں چھڑے ہیں سہلے ادا کے نگ میں حضور تنشری دا رہے ہیں کھلا ہوا ہے قریب قادر کھلا ہوا ہے قریب قادر نہ ایسا کوئی عظیم دیکھا نہ ایسا دلڑے یدیم دیکھا نہ ایسا کوئی عظیم دیکھا نہ ایسا دلڑے یدیم دیکھا زمانہ ٹھکڑا رہا ہے جل کو زمانہ ٹھکڑا رہا ہے جل کو دونے وہ سینے لگا رہے ہیں کھلا ہوا ہے قریب قادر مجھے جو دیکھا فرشتہ بولے ایدھر پرشان کیوں کھڑے ہو ایدھر پرشان کیوں کھڑے ہو تمہیں دعا کا بولا رہے ہیں ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو نبی کی توصیف اللہ یا اللہ کی دعا دبری زہوری کیا خوش نصیب ہے جو زہوری کیا خوش نصیب ہے جو نبی کی ناتے سنا رہے ہیں زہوری کیا خوش نصیب ہے جو نبی کی ناتے سنا رہے ہیں ماشاء اللہ مخترم حافظ محمد عارف صاحب حضور کی حریم نازمیں اپنی محبت کا خراج پیش کر رہے تھے اسی دوران ہماری بزر میں تشریف لائے استاذ الالکریم پیر طریقت ریبر شریعت حضرت علامہ صاحب زادہ پیر محمود حسین صاحب قادری چشتی دامت برکات و ملالیہ آپ کے ساتھ ساتھ فاضل نوجوان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانہ فتح محمد علوی صاحب جملہ جتنے بھی معزز علماء کرام سنہان مصطفیٰ جتنے بھی احباب تشریف لائے بلخصوص مسجد حاضر کے امام حطیب اور بلخصوص کیپٹن منظور صاحب اور ان کی جملہ کمیٹری کی جانب سے تمامی احباب کو احلاً سہلاً مرحبہ خوشمدید کہتے ہیں اللہ آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے وقت انتہائی مختصر ہے میں گزارش کروں گا جناب محترم دنیا ناد کی عظیم شخصیت کاری محمد شفیق نقشبندی صاحب وہ تشریف لائیں حضور کے حریم ناز میں اپنی محبت کا حراج پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ سمین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب الحاج کیپٹن مرزور صاحب راجہ زفر صاحب پوری ٹیم جنہوں نے خوصورت ہر سال کی طرح آج بھی حضور کی ملاد کی محفل منعی ہے اللہ کریم دارین کی ساتھ نصیب فرمائے جن کے حکم سے حاضری ہو رہی ہے خطیب اعلی سنت حضرت علامہ قاری عبدالبا سے چشتی صاحب خطیب مسجد حاضر اولکبر اپیر صلح تشریف فرمائیں مختی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں جو وقت ملا میں اسی میں رہتے ہوئے آپ نے حاضری پیش کروں گا کسیر تعداد میں علماء اکرام تشریف فرمائیں دور دیپاک پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ بلند نواز پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سید پلتاف شاہ قازمی کا لکھا ہوا کلام جو اس کا حکمی ہوا سمات فرمائیے رون کے زندگی آپے گئے آپے ہیں بلو رون کے زندگی بلند آواز پڑھئے رون کے زندگی آپے گئے رون کے زندگی آپے گئے آپے گئے میری ساری خوشی آپے گئے آپے ہیں بولیے میری ساری خوشی آپے گئے آپے ہیں رون کے زندگی آپے گئے کونے ہو گائمہ میں سفے انبیاء کہیے ذرا سبحان اللہ کونے ہو گائمہ میں سفے انبیاء کونے ہو گائمہ میں سفے انبیاء بولیے ساری نبیاء آپے گئے آپے ہیں بولیے 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 ساری نبیاء آپے گئے آپے ہیں رون کے زندگی آپے گئے شاہ ہے برشکل شامل پرجتن آرے ہری شاہ ہے برشکل شامل پرجتن شاہ ہے برشکل شامل پرجتن یا یلے یا یلے آپے گئے آپے ہیں بولو یا یلے یا یلے آپے گئے آپے ہیں رون کے زندگی آپے گئے میرے دا من مزا راہ راہ کیا راتے ہیں میرے دا من مزا راہ کی راتے ہیں میرے دا من مزا راہ کی گئے راتے گئے کیوں ہوں مجھے کو کمی آپے گئے آپے ہیں کیوں مجھے کو کمی آپے گئے آپے ہیں بولیے کیوں مجھے کو کمی آپے گئے آپے ہیں رون کے زندگی آپے گئے مجھے ہجائے ہجگاں فاتح کادیاں ہجائے ہجگاں فاتح کادیاں ہجائے ہجگاں فاتح کادیاں پیر میں ہیں رے علیہ آپے ہیں پیر میں ہیں رے علیہ آپے ہیں رون کے زندگیں آ پہ گئے آ پہ ہیں میری ساری خوشیں آ پہ گئے کہیے سبحان اللہ جو سامنے ہے مہتینا تو دیکھتا کیا ہے بولو جو سامنے ہے مہتینا تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کابی کا کعبہ ہے تو سوچتا کیا ہے بولو جو سامنے ہے مہتینا بروز ہاشر کہے گا خدا یہ پردو سے کیا کہے گا جو مصطفیٰ وہ مانتا کیا ہے جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانگتا کیا ہے یہی تو کابی کا کعبہ ہے تو سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے اللہ میری حضرت محطرم حافظ محمد شفیق صاحب حضور کی بارگاہ میں اپنی محبت کا خیراج پیش کر رہے تھے چونکہ کیپٹن منظور صاحب میں بلکل ان کا جس طرح مجھے حکم ہے یہ فوجی آدمی ہے اور ٹائم کے بلکل پابندی میں دنیا ناد کا ایک ابرتا ہوا ستارہ دار علوم محمدی آغوسی آر سیدہ باشری متصل مڑا بگو کے عظیم طالب علم جناب محترم حافظ محمد نمان صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا تشریف لائیں حضور کے حریم ناز میں اپنی محبت کا حراج پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار خط میں نبوت سارے تاجدار خط میں نبوت محبت سے آقا کریم کی بارگاہ میں نظر آنے درود سلام پڑھئے کوئی زبان خاموش نہ رہے صل اللہ علیہ یا یا رسول اللہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا سلام علیکہ سلام علیکہ یار رسول اللہ وسلم علیکہ یار حبیب اللہ سب سے اولا ہو آلا ہمارا نبیم سب سے بالا ہو آلا ہمارا نبیم سب سے اولا ہو آلا ہمارا نبیم سب سے بالا 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 ہو آلا ہمارا نبیم اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبیم 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 سب سے بالا ہمارا نبیم سب سے بالا ہمارا نبیم ماشاءاللہ ایک اعلان سمات فرمائیں موزان اللہ مسلمانہ ڈوک نکہ مذر حسین کے بائی محمد اشرف صاحب تقدیر الہی سے وفات پا گئے ہیں ان کی نماز جنازہ شام ساڑھے چار بجے ڈوک نکہ میں ادا کی جائے گی موزان اللہ مسلمانہ ڈوک نکہ مذر حسین کے بائی دکاندار محمد آصف کے والد محمد اشرف صاحب تقدیر الہی سے وفات پا گئے ہیں ان کی نماز جنازہ آج شام ساڑھے چار بجے ڈوک نکہ میں ادا کی جائے گی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس بزم کے آخری سنا خان جنابِ محترم دنیاِ ناد کے عظیم شخصیت محترم ماسٹر زہیر الدین بابر صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا تشریف لائیں حضور کی بارگاہ میں نظرانہِ عقیدت و محبت پیش کریں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری تاجدارِ ختمِ نبوت اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں حضراتِ محترم میں انشاءاللہ اپنے ٹائم میں اپنی حاضرے میں کمل کرلوں گا آج مجھے جس ہستی کی نسبت سے یہاں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے میری مراد صوفیِ باصفہ دنیاِ ناد کے عظیم نادخان صوفیِ باصفہ عشقِ رسول جناب صوفی زفر قبال زفر صاحب اللہ پاک ان کی مرکت پر اپنی کروڑوں رخمتوں کا نزول عطا فرمائے پچھلے سال وہ ملاد کے جلوس کی قیادت کر رہے تھے آج وہ ہم میں نہیں ہیں آج ہم ان کی اس پر درد آواز سے محروم ہو گئے ہیں ان کے لئے دعا گو ہیں انہی کا پڑھا ہوا کلام ایک دو ربائیاں اور ایک ناد کے دو اشار پڑھ کر آپ سے اجازت لوں گا گروہ آپ 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 اغرداب میں اگل اپنا سفینہ مدینہ نظر آیا میں ڈوب رہا تھا کہ مدینہ نظر آیا یا رضو اللہ میں ڈوب رہا تھا کہ مدینہ نظر آیا اور سرکار دعا عالمی کہ جب نام لیا ناصر ہر موج کے ماتے پہ پسینہ نظر آیا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آم کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں ہم اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کوئی آن کے میرے کانوں میں نظر سے دیکھو وہ محفل میں آئے بیٹھے ہیں پھر کیوں نہ پڑے صلی اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ ہر سمت برستی رحمت کی جڑی ہے یہ سرورے کونین کے آنے کی گڑی ہے آ یہ حال دل اپنا سنانے کی گڑی ہے یہ سرورے کونین کے آنے کی گڑی ہے اور جتنی بھی طلب ہو میری سرکار سے مانگو کیونکہ اللہ کی رضا آپ کی چوکھٹ پہ کھڑی ہے اور جب چاہوں زہوری کروں روزے کا نظارا کیونکہ تصویر مدینے کی میرے دل میں جڑی ہے پھر کیوں نہ پڑے صلی اللہ علیہ کیا سرکار جی آسانا آیا 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 سرکار جی آسانا آیا 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 رب نے بنانا آئے اور جی کر دا اے مرجا آمان جس دل دا میں سنیا آئے سرکار کبر دیوچ دیدار کروڑا اے سرکار کبر دیوچ دیدار کروڑا اے رب نے بنانا آئے رب نے بنانا آئے بہت خوبصورت انداز خوبصورت آواز محترم ماسٹر محمد زہیر الدین بابر صاحب اللہ اے نے دارین کی ساتھیں عطا فرمائے بلا تحیر میں علامہ صاحب کو دعوت دینے لڑگا ہوں اس سے قبل اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت پروانہ شمی رسالت اشاہ امام احمد رضا کے کلام کے چند اشعار سمات کیجئے کہ رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں شب ظلف ہے یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور بل بل نے گل ان کو کہا کمرین سرو جا فضا حیرت نے جن جنا کر کہا یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں در تا اسیا کی سزا اب ہوگی یا روز جزا در تا اسیا کی سزا اب ہوگی یا روز جزا دی ان کی رحمت میں سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے بل من رنگ کی رضا یا تولی نغمہِ سرا حق یہ ہے کہ واسف تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہرے سما یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں اپنے ممان خطیب کا استقبال کیجئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ ہیدری تاجدارِ ختمِ نبوت طاجدارِ ختمِ نبوت لبای 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 تاجدارِ ختمِ نبوت موسیقی محمدہ ونسلی ونسلیم وعلا رسول کریم اما بعد اعوذ بالجاہ صلی اللہ علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاعتكم بینتم من ربكم فاؤفو القیل والمیزان ولا تبحسو الناس اشیاءهم ولا تفسدو فاللرد بعد اصلاحها زالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین ولا تقعدو بکل سرات توعدون وتسدون عن سبیل اللہ من آمن به وتبغونها اوجا واذکرو اذ کنتم قلیلا فکسرکم وانزرو کیف کان عاقبت المفسدین وان کان طائفت منکم آمنو باللزی ارسلتو به وطائفت لم يؤمنو فاسبرو حتی يخکم اللہ بيننا وهو خیر الخاکمین وقال الملع الذین استکبرو من قومه لنخرجنک یاش عیب والذین آمنو معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا قارحین قد افترینا لاللہ کذبا ان ادنا فی ملتکم بعد اذ نجان اللہ منها وما یکون لنا ان نعود فيها الا ان یشاء اللہ ربنا بس اے ربنا کل شئی علما علاللہ توکلنا رب نفتح بيننا وبین قومنا بالحق وانتا خیر الفاتحین وقال الملع الذین کفروا من قومه لئن اتبعتم شعیبا انکم اذن لحاصرون فأخذتم الرجفت فأصبحوا في دارهم جاسمین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم آہ صلو سلام علی کے یا سیدی یا رسول اللہ وعلاء آلیک واسحاب Arbeit يا سیدی یا حبیب اللہ صلو سلام علی کے یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلاء آلیک واسحاب وزواجیک وائترتہ腳 وعوائیک وابنتہ که وابانینیک یا سیدی یا خاتم النبی peptید بعد ازمد و صلوedly میرے بز کافلہ صلعہ رے آل سنت میرے کاروانے آل محبت پیر طریقت رابر شریعت عالمِ نبیل میرے دہینہ مشفق و مہربان عزتِ معاب پیر معمود حسین قادری صحاب صلی اللہ مہو خطیبِ علیہ السنت برادرِ مکرم عزتِ معاب حضرتِ علامہ مولانا حافظ عبدالباسد صحاب زیدہ اقبالہ خطیب مسجد حاضر ساتھ عزت و تعظیم کے لائے عزتِ معاب کیپٹن ریٹائر چودری منزور صاحب کیپٹن ریٹائر چودری محمد اشرف صاحب چودری محمد نفر صاحب اور قابلِ عزت قابلِ قدر انتظامیہ مسجد حاضر قابلِ قدر قابلِ عزت وارثانِ ممبر و محراب علماءِ آلِ سنت صناخنانِ شیری لسان اور قابلِ عزت سامائین و حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج یکم نومبر دوہزار اکیس بروز پیر ہم یہاں موڑا چودریاں میں منقضہ عزیم و شان فقید المثال دلنشین و رونشین سالانہ مجلسِ مولود النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ تحفظِ ناموسِ رسالت و عقیدہِ ختمِ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریک ہے اور میں برادرِ مکرم عزتِ معب حضرتِ اللامہ مولانا کاری الحافظ عبدالباسد صاحب خطیب مسجد حاضر اور منتظمہ کومیٹی مسجد حاضر کے صدرِ محترم عزتِ معب کیپٹن ریٹائر منذور صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور ان کی دعوت پر آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں میرے اور آپ کے درمیان جتنی دیر بھی سلسلہ گفتگو جاری رہے گا اس کا تعلق قرآنِ مجید کی آیات کے ساتھ ہوگا اور قرآنِ مجید کی آیات کی روشنی میں ہم اپنے عقید اور اپنے نظریات کا تحفظ اور دفاع کریں گے میرے ساتھ میرے ہمسفر میرے دیرینہ دوست عزتِ ماب الہاج محمد زفر قاضری صاحب خلیفہ دربارِ آلیہ بھلوال شریف میرے انتہائی دیرینہ دوست نقیبی صاحب میرے دیرینہ اور کرم فرما دوست عزتِ ماب جناب عاصف نورانی صاحب دیگر قابل عزتِ مئمان عزتِ ماب مولانا محمد شفیق نقشبندی صاحب شفیق الرحمان نقشبندی صاحب کسی کا نام نہیں لے سکتا تو میں معافی کا طلبگار ہوں یہ قرآنِ مجید ہے اور میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں جن آیات کو میں نے تلاوت کیا ان کا تعلق قرآنِ مجید کے آٹھوے پارہ کے اختتام اور ناوے پارہ کے آغاز کے ساتھ ہے اور یہ سورة العراف ہے سورة العراف کی آیت نمبر پنجاسی چھہاسی ستاسی اٹھاسی انانوے نوے اور اکانوے کو میں نے تلاوت کیا ہے اور ان آیات کی اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولو العازم نبی جلیل القدر اور جلیل الاؤصاف نبی جو خطیب الانبیاء کے لقب سے موصوم ہے حضرتِ شعیب حلا نبینا علیہ الصلاة والسلام کا ذکرِ جمیل فرمایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت 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 پورے نماغ کے ساتھ بات کو سنیے گا کیونکہ دھوہ دھار خطاب تو ہمیں نہیں آتے اور ویسے بھی قوم کو آج کل دھوئے سے زیادہ غیرت کی ضرورت دیں قرآن مجید کی جس آج آیات کو میں نے تلاوت کیا علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جلیل القدر نبی حضرت شعیب علیہ الصلاة والسلام کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی قوم کے کردار سے اللہ تبارک و تعالی نے پردہ اٹھایا ہے اور ان کی قوم کے کردار سے جو اللہ تبارک و تعالی نے پردہ اٹھایا ہے وہ ہمارے سامنے اٹھایا ہے جبکہ ہمارے اندر وہ تمام بیماریاں موجود ہونے کے باوجود ہمارے کردار سے اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی امت کے سامنے ہمارا پردہ نہیں اٹھایا زینی طور پہ یہاں موجود بیٹھیں اور دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے آمال بد کا پردہ ہمارے سامنے اٹھایا ہے جبکہ جو چیزیں قوم شعیب علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری ہو بہو منو ان اسی طرح ہمارے اندر موجود ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے نہ تو ہمیں قردتاً خاسئین بناتا ہے نہ ہمیں خنازیر بناتا ہے نہ ہمارے چیرے بگڑتے ہیں نہ ہمارے اوپر اس طرح کے عذاب مسلط ہوتے ہیں جس طرح ہم سے پہلے نبیوں کی قوموں پر ان کے آمال بد کی وجہ سے عذابوں کا نزول ہوا اس کی وجہ کسی سٹھ سال کی نکری کرنے کے بعد سود کے پیسے سے حاج کرنا نہیں ہے اس کی وجہ حسنین کے نانا کا خاتم النبیجین ہونا ہے پورے نماد کے ساتھ بات کو سنیے گا بزرگوں کی دعاوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو لے کر آگے چلوں گا اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کے جو عیوب و نقائص بیان کیے وہ میں اختصار قرض کر دیتا ہوں اور اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا مبعوث ہونا پیش کر دیتا ہوں اس قوم کے اندر جو قرآن مجید نے بیان کیا ان کا پہلا عیب تھا کہ وہ ناپنے اور تولنے میں کمی کرتے تھے دوسرا ان کا عیب قرآن نے یہ بیان کیا کہ وہ لوگوں کو چیزیں گھٹا کر دیتے تھے تیسرا عیب یہ بیان کیا کہ وہ زمین کے انتظامات میں فساد پھیلاتے تھے چوتھا قرآن نے ان کا عیب یہ بیان کیا کہ وہ راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو دراتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی طرف نہ جاؤ کتنے عیب ہو گئے چار میں پھر پیش کر دیتا ہوں تسلی رکھیے گا قرآن مجید نے ان کا پہلا عیب بیان کیا کہ وہ ناپنے اور تولنے میں کمی کرتے تھے دوسرا عیب بیان کیا وہ لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر دیتے تھے تیسرا عیب یہ بیان کیا کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے تھے چوتھا عیب قرآن نے ان کا یہ بیان کیا کہ وہ راستوں پر بیٹھتے اور لوگوں کو کہتے کہ ادھر نہیں جانا جدھر نبی کے ملنے کا راستہ ہے آپ تو حضور سمجھ گئے لیکن یہ قوم کر سمجھے گے ادھر نہ جانا جدھر نبی علیہ السلام ویسر آتے ہیں ابو یہ قرآن مجید ہے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید نے جس شخصیت کو دلیل کہا ہے کہ قرآن مجید نے جس شخصیت کو دلیل کہا ہے اس شخصیت کا نام ہے شعیب علیہ السلام اب قرآن مجید نے جب اس بیانہ کا ذکر کیا تو یہ بیانہ دو قوموں کی طرف مبوس کی گئی ہے ایک قوم کا نام ہے اہل مدین اور دوسری قوم کا نام ہے قوم ایکہ یہ دو قوموں کی طرف مبوس کی گئی ہے جب ایکہ اور مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا تو قرآن کہتا ہے آپ نے ان کی بیماری کی نشاندی کرتے ہوئے ان پر گریفت کی اور جو بھی بیماری کی نشاندی کرے گا اسے حکمرانوں کی طرف سے ظلم و ستم کا سامنہ کرنا ہی پڑے گا یہ کام نبی کرے ولی کرے عالم ربانی کرے جب بھی وہ اس کی بیماری کی نشاندی کرے گا اور بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بیماری کی نشاندی یا نبی کرے گا یا رسول کرے گا یا ولی کرے گا یا کوئی ربانی سے عالم کرے گا کیونکہ لنڈے کے انگریز اور لنڈے کے پیر اور سرکاری ملہ تو یہ کام کرنے سکتے تو اس کے لئے کسی نبی کا وفادار ہونا ضروری ہے سن رہے ہیں نا آپ بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا ابھی تو قرآن آپ کو بہت سارے آئینیں دکھائے گا ابھی تو ہم نے آئینہ دیکھنا ہے اپنا محاسبہ کرنا ہے جس رکعت نبی علیہ السلام آئے انہوں نے اپنی قوم کو جو پیغام دیا وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيْسَانِ یہ قرآن پڑھا ہے جب اللہ کی روشن دلیل آئی تو آپ نے فرمایا ناپ اور طول پوری کرو آپ کا حق بنت ہے کہ آپ حیران ہو کے سوچیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ تقریر ہو رہی ہے یہ تقریر ہو رہی ہے یہ موڑا چودریاں کی مسجد میں ملاد ہے یہ تقریر ہو رہی ہے ایک سو چالی کی سفیت پر تقریر ہمیں کرنا نہیں آتی ہم وہ تقریر کرتے ہیں کہ بندہ مسجد سے بیر جائے تو بندہ اپنا محاسبہ کرے کہ ہمیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا ہمیں وزیر آباد کے مقام پہ رسول اللہ کی عزت کے متوانوں کے ساتھ بڑا ہونا چاہیے تھا سنو اور اس بات کو سمجھو تم جس سوسیٹی میں رہتے ہو آپ جس معاشرے کا حصہ ہو یہ معاشرہ محمد کی آنٹی اور لندے کے انگریزوں کا معاشرہ ہے یہ میرا دسم اور میری مرضی کی کوک سے پیدا ہونے والے بے شرم لوگوں کا معاشرہ ہے یہ بے غیرت لوگوں کا معاشرہ ہے جنہیں آج ان تک قرآن کا دیا ہوا احساس کا سبق یاد نہیں ہو سکا قرآن کہتا ہے نبی نے ان کی پہلی بیماری پر گریفت کی اور جس انداز میں گریفت کی اور ان کی بیماری کی نشاندی کی اسے قرآن نے بیان کیا آپ سبحان اللہ بولے اور میں قرآن پھڑھو نورانی صاحبیں قرآن پھڑھنے لگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاعتكم بجنة من ربكم فاوفوا الكيل والمیزان وَلَا تَبْخَسُوا الْنَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْدِ بَادَ اِصْلَاخِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْكُمْ تُمْ مُؤْمِنِينَ سبحان اللہ بولو حضرت ساری زندگی اصحیح جلا بیان کرنگے کہ غریب دیگار پتر جمع ہو گوڑ بندے حمیر دیگار پتر جمع ہو لڑو بندے رسول اللہ پیدا ہوئے اللہ سارا سال پتر پیدا کیتے تو دستو کتنے پتر رسول اللہ باستے پیش کیتے ہیں رسول اللہ باستے پیش کیتے ہیں جس وقت رسول اللہ دیگارہ میں کسی بندے دے سیاسی لیڈر ہوتے اوہے سمجھنا کہ میں میری تقریبنی وجہ تو دے سیاسی لیڈر ہوتے زد پڑ رہی کہ وہ مو تھلے کرے باقی ہر بندہ مو چک کے آکھے سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن عباس برماتے ہیں وہ کون سے چیرے ہوں گے جو نیچے کی طرف ہوگے اور ان پہ لعنت پڑ رہی ہوگی برماتے ہوا آل البدہ وہ پدکیوں کے چیرے ہوگے حضور جن کے قیامت کے دن بھی چیرے چمک رہے ہوگے اور یا رسول اللہ کہہ رہے ہوگے فرمایا ہوا آل سنت والجمع نبی نے بیماری دی نشاندی کی تھی حکمرانہ دی بیماری دی جدوں میں تسی نشاندی کرو گے تو آڑے تے گرفتاریاں میں ہون گیا مسجد تقدس میں بامال ہوئے گا تو انہوں جل میں بیکھڑیاں پہن گیا تو آڑے تے گولیاں میں چلائیاں جان گیا تو آڑے تے تہزاب کرتی بھی ہوئے گی تو آڑے تے ہیلی کیپٹر تے ذریعے فیرنگ رکیتی جائے گی ہر ظلم او بندہ کرے گا جیڑا حاکم ہوئے گا اور اُدھی نشاندی نبی کرے گا یا کوئی نبی دا حقیقی وارث کرے گا اے غلطے کیپٹن صاحب 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 پران نے دست چھٹی ہے اے غلطے صاحب پران نے دست چھٹی ہے ایسا کھول کی سامنے کام آپ نے رکھیا جنہیں جند اخبار لے کے یا راتی کیپٹر ٹاک ویک کے یا راتی کامران خان کی دنیا ویک کے صبح موچی دے پھٹے تھے بے کے تفسرہ کرنا ہو رہے قرآن سامنے رکھ کے گال کرنی ہو رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی نے ان کی پہلی بیماری پر گرفت کرتے ہوئے کہا ناپ اور طول پورا کرو پہلی بیماری اس نے مطلب ہے کہ گھڑ بار کچھے ہوئے فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانِ دوسری بیماری وَلَا تَبْخَسُنَّا سَأَشْيَاءَهُمْ لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو تیسری چیز وَلَا تُفْسِدُوْ فِي الْعَرْضِ بَادَ اِسْلَا خِحَا جب زمین یا رسول اللہ کے مقدس ناروں سے غسل کر کے پاک ہو رہی ہو زمین میں فساد نہ پھیلاؤ وَلَا تُفْسِدُوْ فِي الْعَرْضِ بَادَ اِسْلَا خِحَا رب العالمین ادھا فیدہ کی بھی فرمایا ذالکم خیر لکم اس میں تمہارا بھلا ہے ان کن تم مؤمنین رب العالمین اگال سمجھ کا دنائے گی فرمایا جس وقت نبیدی پہچان ہو جائے گی ان کن تم مؤمنین میرے قابل عزت علماء و مشایخ و عصاب قابل عزت عوام آل سنت جب نبی نے قوم کو ان کی بیماریوں کی نشان دے کی تو قرآن کہتا ہے لوگ جوک در جوک فوج در فوج کافلہ در کافلہ حضرت شعیب کی دعوت پر لبیک کہنے لگے ہر بندے کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہے لبیک یا شعیب اے شعیب میں حاضر ہوں آپ کی دعوت کی چاشنی اور آپ کی دعوت کی لذت قرآن کہتا ہے اس وقت مدین اور ایکہ کے سرداروں نے ایکہ کیا اکٹھ کیا اور اکٹھ کرتی کیا کیا پولیس مقرر کی میں ذمہ دار ہے اپنی گلدہ پولیس مقرر کی اور مقرر کرتی کیا کہا وَلَا تَقْوُدُوا بِكُلِّ سِرَاتٍ تُوِدُونَ وَتَسُدُّونَ بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ وَلَا تَقْوُدُوا بِكُلِّ سِرَاتٍ تُوِدُونَ وَتَسُدُّونَ پولیس مقرر کی اور مقرر کر کے راستوں پہ بیٹھ گئے اور لوگوں کو درانے لگے کہ شعیب کی طرف نہیں جانا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْدِ بَادَ اِسْلَاخِهَا زَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَا تَقْوُدُوا بِكُلِّ سِرَاتٍ تُوِدُونَ وَتَسُدُّونَ وَلَا تَقْوُدُوا بِكُلِّ سِرَاتٍ تُوِدُونَ وَتَسُدُّونَ بدماش مقرر کر کے راستوں پہ کھڑے کر دیئے قرآن کہتا ہے راستے بند کر دیئے جب کوئی بھی آتا ہے تو پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو کوئی کہتا ہے منڈی جا رہا ہو کوئی کہتا ہے بازار سے کپڑا خریدنے جا رہا ہو کوئی کہتا ہے شادی کی خریداری کرنے جا رہا ہو کوئی کہتا ہے اپنے باپ دادا کے چالیس میں کے لیے لنگر خریدنے جا رہا ہو آگے سے پولیس کہتی ہے یہ سارے کام کر سکتا ہے لیکن ادھر شعیب نبی موجود ہے اس سے بچ کے رہنا قرآن کہتا ہے ان کی یہی بات شعیب کی ترقی کا ذریعہ بن گئی موسیقی 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 نبیجن ہن ستمہ نبیجن ہن ستمہ نبیجن ناجدار ستمہ نبو رائے تھے بندے کڑے گھر کے انہاں کے لئے ایدھر نہیں جانا اے دیڑا کم شویب علیہ السلام دی قوم دے سردارہ کیتا سی اے کم پچھلے پندرہ بیان دن تو توڑے حکمرانہ کیتا یا نہیں کیتا قرآن تو اے گل کہہ رہا ہے کہ ایک کم نبی دے غلامہ دا نہیں ہونا ایک کفرہ دا کم ہونا حالانکہ ایسی انہوں کافر نہیں کہنے اے مسلمان ان بھامیں لنڈے دے انگریز ہونا لیکن ان لنڈے دے مسلمان ضرور ہیں لیکن ایک کم کافرہ آ رہے قرآن نے جو میں آیار دیا ہے کہ یہ کام کافر کرتے ہیں لوگوں کو نبی کے دروازے سے روکنے پر جو امت لبیک یا رسول اللہ کی طرف جانا چاہتی ہے وہ خادم رزوی کی طرف نہیں جا رہی وہ در حقیقت مصطفیٰ کی محبت میں جا رہی ہے اور اے علماء کرام بیٹھیں آپ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں حضرت سینڈ لے جمعہ والے دن کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو ختم نبوت اور نامو سے رسالت کے لیے فیار کریں اور اس ممبر پر بیٹھ کر کھل کر بات کریں اور جو بندہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب یہ بات آپ نے کیوں کی ہے چاپی مسید کی موہ پہ مارو اور تو یہ پکڑ اپنی مسید تُو مسید لے کے رکھا محسین کے نامے کے ساتھ کھڑے میں اس لیے ٹیکس دیکھتا ہوں کہ میرے ٹیکس سے گولیاں خرید کر مجھے ماری جائیں کرو شناخشاہ دیکھتا ہوں پیسے دوں اس لیے پیسے دیتا ہوں دسپرین کی گولی بھی میڈیکل سٹور سے خرید دوں تو ٹکس دے کر دسپرین کی گولی خریدتا ہوں اس لیے ٹکس نہیں دیتا کہ گولیاں خرید کر مجھ پر تلائی جائیں ٹکس اس لیے دیتا ہوں کہ گولیاں خرید کر اور بم بنا کر کشمیر کو ازاد کروایا جائے اور سری نگر کی دھرتی پہ پاکستان کا جھنگا لہر آیا جائے یہ علماء کی ذمہ داری ہے وہ یہ باق کرے عمر بالمعروف کس کی ذمہ داری ہے عالم کی نیم المنکر کس کی ذمہ داری ہے عالم کی والخافظون لخدود اللہ اللہ کی حقوں پہ پہرہ دینا کس کی ذمہ داری ہے عالم کی اور یہ کون بتائے گا منبر پہ بیٹا ہوا اور منبر پہ بیٹا ہوا کس کو بٹھائے گا سامنے والوں کو مجھے ایک بندہ کہنے لگا فتی صاحب ادھر بھی مسلمان ہے ادھر بھی مسلمان ہے پھر فیصلہ کیسے کروگے میں نے کہا کربلا میں امام حسین ہے ادھر یزید ہے وہ بھی کلمہ پڑتا ہے فیصلہ کیسے کروگے بتاؤ یزید میں جو بائیس ہزار کی فوج بیجی تھی امام حسین میں ان میں یہودی کتنے تھے ہندو کتنے تھے سیخ کتنے تھے اگر کسی ایک مذہب اس وقت اپنے ایسا مجوسی کتنے تھے پارسی کتنے تھے عیسائی کتنے تھے سارے کلمہ پڑھنے والے تھے کس کے مقابلے میں آیا ہے حسین کے مقابلے میں ادھر بھی مارے گئے ادھر بھی شہید ہو گئے بتاؤ دونوں میں شہید کون ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ادھر بھی مارے گئے ادھر بھی موت کا ذیکہ چک لیا بتاؤ دونوں میں شہید کون ہے کلمہ یہ بھی پڑھتے ہیں کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں کلمہ یہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کا بھی قرآن یہی ان کا بھی قرآن یہی ادھر حسینی ہے ادھر یزیدی ہے وہ بھی مارے گئے یہ بھی شہید ہوئے بتاؤ ان دونوں میں شہید کون ہے یزید والے یا حسین والے حسین والے ادھر بھی مسلمان ہیں ادھر بھی مسلمان ہیں آج کے دور میں بھی شہید وہی ہے جو حسین والا ہے اس سے زیادہ آسان طریقہ میرے پاس بات سمجھانے کا کوئی نہیں سا کربلا کی جنگ آپ کے سامنے نمونہ ہے کربلا کا کردار آپ کے سامنے نمونہ ہے نیار ہے امام علی مقام امام حسین پاک کا کردار اس سے زیادہ بہترین چیزار روی زمین پر کوئی پیش نہیں ہو سکتا بدر کی جنگ میں مسلمان اور کافر ہیں خیدر کی جنگ میں سامنے آمنے سامنے مسلمان اور کافر ہیں لیکن کربلا کی جنگ کے اندر دونوں طرف مسلمان ہیں بتاؤ حق کس طرف ہے ہے دونوں مسلمان لیکن حسینیت حق ہے یزیدیت باطل ہے آج کے دن میں بھی گولیت چلانے والے بھی مسلمان ہیں جن پر چلائی گئی وہ بھی مسلمان ہیں چلانے والے یزیدیت کے ساتھ کھڑے ہیں جن پر چلائی گئی ہے وہ حسینی کہلوار ہے پھر جس طرح امام علی مقام امام حسین لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے اصلاح کے لیے گئے تھے آج کے دیر میں بھی حسینیوں کا کافلہ لڑنے کے لیے نہیں آیا امت کی اصلاح کرنے آ رہا امام حسین کا راستہ مدینہ اور مکہ سے لے کر کربلا تک اکتر مندلوں پر بند کیا گیا آج بھی لاہور سے لے کے پھنڈی تک مندلیں گنتی کر لیں اکتر مندلوں پر امام حسین کو روکا گیا بتاؤ آج حسینیوں کو کتنی مندلوں پر روکا گیا حضور ہم تو یہ بات جانتے ہیں ہمارے پاس تو قرآن پیش کرنے کا یہ میار ہے ہم تو آپ کی اصلاح کے لیے درد مند ہیں آپ قرآن کی اگلی آیت پڑھتے ہیں جب نبی نے نشاندئی کی نا کہ ناب طول پورا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں پوری پوری دو نبی نے نشاندئی کی زمین میں فساد نہ پہلا ہو راستے بند نہ کرو لوگوں کو تنگ نہ کرو راستے بند نہ کرو لوگوں کو تنگ نہ کرو تو انہوں نے نبی کے خلاف ایک میٹنگ کال کی کیونکہ لوگ تو پھر بھی نہیں رہ رہے تھے نا جون جون وہ بند کرتے جا رہے تھے راستے لوگ لبیک یا رسول اللہ کہتے جا رہے تھے لوگ لبیک یا رسول اللہ کہتے جا رہے تھے قادری صاحب بات بڑی عجیب ہے قوم نے میٹنگ کی میٹنگ کر کے نہ قوم نے نبی کو کہا کیا نامہ سپارہ پہلی آیت سبحان اللہ اور میں قرآن پڑھو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملعو الذین استکبرو من قومه لرخ رجنک یا شوئیب والذین آمنوا معاکہ من قریتنا او لتعودن فی ملتنا اب نبی نے جواب دیا قالا اولو کلنا کارہین بولے رہیو بولو آجے سوچو نہیں سوچن وستے بڑی زنگی پہی ہے مسیطیوں باہر جا کے سوچن کیا سکے سوڑ کے آیا قد افترینہ علی اللہ کذبان انعودنا فی ملتکم بعد اذ نجان اللہ منہ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا وسی ربنا كل شئی علما علی اللہ توقلنا ربنا افتخ بیننا و بین قومنا بلخق و انت خیر الفاتقین افتخ بیننا واجبہ 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 یہود و نصارہ چند دن کے لیے گاڑی پہ جھنڈا کیا لگ گیا کہ پیر بھی آپے سے بہر ملا بھی آپے سے بہر سیاستدان بھی آپے سے بہر ہمیں حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تمہارے کرتو تو سے تو قرآن نے صدیوں پہلے پردہ اٹھا دیا ہے کال الملع الذین استقبرو ایسی جماعت جس سے زمین بھر گئی انہوں نے میٹنگ کی میٹنگ روم کی اندر بیٹھ کر کیا کہنے لگے الذین استقبرو متکبرین بولے من قوم ہی لنخر جنہ کا یا شعیب اے شعیب اگر تُو نے یہ کام نہ چھوڑا تو ہم تمہیں اپنی گاؤں سے نکال دیں گے اپنی بستی سے نکال دیں گے لیکن وہ جانتے نہیں نبی کو نکالنے والے یا نبی کے وارس کو نکالنے والے خلقان آدم ہو جایا کرتے ہیں بولو سبحان اللہ جیڑا بندہ پچھنی ہے زوج پریشان بیٹھا ذروبی سبحان اللہ بولے اللہ دی پریشانی مدور فروا اللہ بھائی تیری پریشانی مدور کرے میں بابوزو ہو کے تیرے واسطے قرآن ہوتے ہاتھ رکھ کے دعا کر سکنا لیکن میں کیے کرانا اور قرآن دیئے ہی گل دستا عالم ہو کے میں تیری مرضی دی تقریر تنا نہ کر سکنا عالم ہو کے میں رسول اللہ دی مرضی دی تقریر کر رہا ماشاءاللہ جی تو ہمیں کوئی سنن آیا اسے کئی بندے رمال لے کے گھروں آنے اسا آج اتنا رونے کئی بندے کیڑی پوزیشن گھروں آنے کئی بندے کیڑی پوزیشن آنے ساڑھے کوئی پوزیشن اسا روز قرآن کھول لیں سامنے رکھ دینے جدر لے جاوے قرآن دی مرضی لنخرجن لکی آشوائیب کہنے لگے اے شویب ہم تجھے تیرے شہر سے نکال دیں گے واللزین آمنو اور تیرے ساتھیوں کو تیرے صحابہ کو تیرے ماننے والوں کو بھی ہم یہاں سے نکال دیں گے ماں کا من کریتنا جو تیرے ساتھ ہیں ہم ان کو اس بستی سے نکال دیں گے اولت اودن فی ملتنا اگر ادھر رہنا چاہتے ہو تو اسی طرح کہ بن کے رہو جس طرح کہ ہم ہیں لیکن قرآن کہتا ہے نبی نے کیا جواب دیا قَالَ وَلَوْكُنَّ تو اس دن اسلام کتنا راج کر رہا ہو ایک نعرہ اتنی پاور میں کھا گیا بے شک بے شک بے شک اچھا فیر صاحب میں حضور والا آپ سے دعائیں لیتے ہوئے ایک بات آز کرنا جاتا ہے میدانِ بدر میں میدانِ اہد میں میدانِ خندق میں میدانِ تبوک میں میدانِ خیبر میں کئی خندقیں کئی خاردار پاڑے ہیں کئی آنڈیاں ہیں کیا یہ سارے کام یا رسول اللہ کہنے والوں کی خلاف آزمائے نہیں گئے لیکن جیت کس کی ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر غضوِ خندق کو دیکھو غضوِ عُوت کو دیکھو خیبر کو دیکھو یرموک کو دیکھو تبوک کو دیکھو بنی مستلق کو دیکھو بدر کو دیکھو کربلا کو دیکھو پانی بھی بند کیے گئے کھانے بھی بند کیے گئے آنڈیاں بھی چلی ظلم بھی ہوئے رسول اللہ کے دات بھی شہید ہوئے خندقی بھی کھو دی گئی ہر ظلم بھی آزمایا گیا صحابہ کو قید بھی کیا گیا قید بھی مشکت حق کل بھی حسین کے ساتھ تھا حق آج بھی حسین کے ساتھ ہے یزید کل بھی لانتوں کا حق دار تھا حسین آج بھی درود کا حق دار ہے میں قرآن پڑھتا ہوں میں اس پر بھی قرآن پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم من آمن بھی و تبغون ها ای جا و ذکرو اذ کنتم کلیلا فکسر کم ونظرو کیف کان آقبت المفسدین ونظرو کیف کان آقبت المفسدین رب العالمین نے کہا اپنے سے پہلے حکمرانوں کو دیکھو ہم نے ان فسادیوں کے ساتھ کیا کیا اپنے سے فرعون کو دیکھو جب موسیٰ کے مقابلے میں آیا ہم نے کیا کیا نمرود کو دیکھو جب موسیٰ عزرت ابراہیم کے مقابلے میں آیا ہم نے کیا کیا ابو جال اور ابو لاب کو دیکھو جب میرے خاتم النبیین کے مقابلے میں آئے ہم نے کیا کیا یزید کو دیکھو جب حسین کے مقابلے میں آیا ہم نے کیا کیا مقابلے 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 یزید یزید دور حاضر میں بھی دیکھ لو سلمان تاثیر کے لئے پنجوہ بندہ کوئی جو منجی اٹھائے ممنون حسین مرا پنجوہ بندہ کوئی جو منجی اٹھائے تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ کی عزت کی پہرداری کی بات کرے گا ماشا اللہ ماشا 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 ہزارہ لوگا نالتے جو میں بند کر دیتا بند کر ریلی ختم ہوگئی تھی میں پکڑ لیا تھی رفتار گار کے تھانے لے گئے تھے ایک تھانے جنگی لگائے دین دے ٹھیک دار آئے لے انہیں تھکائی کرو آج صبح میں مل گیا صبح میں مل گیا تھی سیو میں پکڑ کیونکہ ویسے تو آڈی ہو گئی اور سنگی بھلی ہو گئی اور ٹھیک ٹھیک ہو گئی اور اس بات کی ہو نہ لیکن ہون میں دس اس وقت تس کی سی تو آڈی ٹھکائی کر یا تس میری کر اور ہمیشہ ایمان والے یہ باتیں سنتے آئے ہیں لیکن ہمیشہ جیت اسلام کی ہوگی باطل کی جیت نہیں ہو سکتی ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جن کے لیے تم نے گولیا چلائی ہے وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے پر جن پر چلائی گئی ہے جن کی خاطر چلائی جا رہی ہے وہ گمبد خزرہ سے دیکھ رہا ہے میری عمد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اس پاکستان کی پولیس میں اور پنجاب کی پولیس میں اگر پیر صاحب غیرت نام کی کوئی چیز ہو تو یہ سارے بردیاں اتار کر وزیر آزم کے موہ پر مار کر گھر تلے جائے کہ جب وزیر آزم بھی یہ بات کہتا ہے کہ میں آئی جی سے پوچھو گا کہ یہ لہور میں دھرنکیوں نہیں روک سکے جس کی خاطر تم نے انسانوں پر گولیاں چلائیں اس کی نظر میں تمہاری حیثیت یہ ہے اور جن پر چلائی ہے ان کی حیثیت یہ ہے کہ قرآن انہیں لوری دے کے کہتا ہے سو جا اس طرح جس طرح پہلے دن کی دلم سو جا کر دی ہے بولو سبحان اللہ جو بول سکتے یہ ہے قرآن کی پاوہ یہ ہے اسلام کی پاوہ میں آخری بات کروں اور اپنی بات کو سمیٹ دوں آخری بات کرتے بھی تقریبا 13 14 منٹ مجھے لگ جائیں آخری بات سے مراز کوئی ایک جملہ نہیں ہے ابھی قرآن کی کئی عیت ہے اور انہ بندیر نال آیت دی گل کرنے میں بڑا چنگا لگ جائیں جیڑے بندی گھور سنن جیڑے بندی ایک گال آکر کتھے لکھا ترجمہ آپ کرنے آئے ان بندے میں وہ چنگے لگ جیڑے تو کھڑے ہو کے آکر کتھے لکھا میں آکر اتھے لکھا گیا پھر ان میں میک پڑھا ماتے اور ترجمہ آپ درہ سنا میں پھر ہن ٹائم نہیں رہا ہن اگلی گال کری ہن حضرت شعیب نے دعا کی تھی قوم دھمکی لائی تو شعیب نبی نے دعا کی تھی کیونکہ مومن تا ہتھیار دعا مومن تا ہتھیار کھڑا کھان ناک پڑھ رہے سی جس وقت میں رسول اللہ پکار رہا موجوں کی جبینوں پر پسینہ آگیا محسوس صاحب کدھر چلے گئے شعیر پڑھ موجوں پر پسینہ آگیا یعنی دریائے جیلم بھی سکھ گیا کھڑے ہو جاؤ مخلص ہوکے رسول اللہ دے دین نال کھڑے ہو جاؤ رسول اللہ دے دین لگو کھڑے ہو جاؤ رسول اللہ دے دین انہ مولمیت حسیت کی لگو جیڑے صدر تے وزیرا آزم ملن واسط گئے سن تے کسی گھا ہی نہیں پایا تے مفتی منیب دی وزیر لگو اگلے کراچی تو لے کے آئے دو گھنٹے جس اسلام آباد پچھایا مذاقرات کر کے ہیلیکیپٹر دے ذریعے وزیر آباد لے گئے پروٹوکول بھی ویک لاؤ تو عزت بھی ویک لاؤ جیڑا بندہ پہلے زمانے چند وکانہ زی اس نے تارے وکھا دیتے اے رسول اللہ دین محمد زور او مولوی اور پھر میں لوڑ رہے کافی دن تو میں مل جا من وزیراعظم ملنے مات ایسا ایک فون کال آجائے تو خوش کتنے ہوتے کسی چپڑا سی کلی کال آجائے صدر وزیراعظم تو خوش ہو کے کتنے خوشی سے جاتے عالم اور شیخ کا کام ہوتا ہے حکمران کے دربار میں جائے بھی تو اس لیے نہ جائے کہ مجھے حاکم اور حکمران وقت نے بولایا ہے اور میں اس کی خوش آمن کرنے جا رہا ہوں اس لیے جائے کہ میں اس کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں مجھے بولای مجھے مجھے جب اللہ نے حضرت حاروم کو سران کی دربار میں بھیجا قرآن میں کیا کہا اصلاح جمعے کی مجھ سے میں نمی آرہے فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ربنا صحبی اللہ وعیم قوم بنا دل حق وغل غیر اللہ حق 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 ربنا صحب ہے ہمارے لاب بین مر و بین قوم لاب ہمارے دنیا و بل کون کے جمع بل حق 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 حق